اسلام علیکم ہم نے ایک کپ بھر کر مونکی دھلی ہوئی ڈال یعنی کے گرام سپلیٹ لی ہے اور اس کو دو کپ پانی ڈال کر ایک پاول میں ہم سوک کرنے کے لیے رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اوپر کی طرف ہی تیرتی نہ رہیں اور اسے ایک سائیڈ میں رکھیں گے اور باقی کی انگریڈنٹ چیک کر لیں گے دال اچھے سے بھیگ چکی ہے ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ساف پانی ڈال کر سائیڈ میں رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ون کپ بھر کر ہم نے چینی لی ہے ون کپ بھر کر ہی پیور گھی لیا ہے اس کے جگہ آپ کوئی بھی ویجیٹیبل آئل یا پھر ڈالڈا گھی وغیرہ لے سکتے ہیں اور ہاف لیٹر کے قریب دودھ لیا ہے جسے ہم نے بوائل کر لیا تھا اور روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ایک گلاس بھر کر پانی لیا ہے بیس پادام لیا ہے بیس کاجو لیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کر کشمش لی ہے دو ٹیبل سپون بھر کر ہی چیرونجی یا چارولی لی ہے اور ون پینچ یلو فوڈ کلر لیا ہے زردہ رنگ ہاف ٹی سپون سبزیلائچی کا پاورڈر لیا ہے اور اس ہلوے میں ڈرائی فروٹ پوری طرح سے آپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں یا پھر اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی ہلوہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اب یہاں پر ایک کڑھائی کو ہم نے میڈیم فلم پر گرم کیا ہے اس میں تھوڑا سا گھی شامل کریں گے اور گھی کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی یوز کریں گے ایک ساتھ پورا نہیں ڈالیں گے اس میں ہم ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک انہیں فرائے کر لیں گے جس سے کہ یہ کرنچی ہو جائیں گے اور کرنچی ڈرائی فروٹ ہلوے میں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ فرائے ہو چکے ہیں انہیں ہم نکال کر سائیڈ میں رکھ لیں گے اب اسی کڑھائی میں ہم تھوڑا سا گھی اور ایٹ کریں گے اب اس میں سوک کی ہوئی دال شامل کر دیں گے جس کے پانی کو ہم نے پوری طرح سے ریموپ کر دیا ہے میک شور کریں کہ اس میں بلکل پانی موجود نہیں ہونا چاہیے اب ہم دال کو لگتار چلاتے ہوئے میڈیم ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ تک فرائے کریں گے ہمیں دال کو اس کے کرسپی ہو جانے یا اس کا کلر چینج ہو جانے تک فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں دال اچھے سے فرائے ہو چکی ہے اس کا کلر بھی گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے کرسپی بھی ہو گئی ہے بس اتنے ہمیں اسے فرائے کریں گے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ایک پلیٹ میں نکال کر الگ رکھ لیں گے ہم نے سبھی دال نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لی ہے اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں دال اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے گرائنڈر کے جار میں ڈالیں گے اور اسے دردرہ پیس لیں گے ہمیں بہت زیادہ فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے یا پاوڈر نہیں بنانا ہے صرف اس کو دردرہ چاہی پیسنا ہے دیکھیں دال کو کتنا موٹا پیسنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کی دردری کنسسٹنسی میں اگر ہم دال کو پیسیں گے تو حلوہ بہت ہی زبردست اور دانے دار تیار ہوگا اب ہم اسی کڑھائی میں دو ٹیبل سپون کے قریب اور گھی شامل کریں گے اور اس میں ہم پیسی ہوئی دال ڈال دیں گے اب ہم پھر سے دال کو دو سے تین منٹ تک سیکیں گے میڈیم لو فلیم پر اور ہمیں لگاتا ہے دال کو ہلاتے رہنا ہوگا نہیں تو یہ نیچے کی طرف بہت چلچپکنے لگتی ہے اور یہ دیکھیں دال اچھے سے سک چکی ہے اس میں سے بہت سوندھی خوشبو بھی آنے لگی ہے بس اسے ہم اتنا ہی سیکیں گے اور فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اب ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے دودھ ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمسیاں گاٹھے نہ بنیں اور میں اس میں پانی ڈال نہ بھول گئی تھی میں نے اس میں بعد میں پانی شامل کیا آپ چاہیں تو دودھ اور پانی ساتھ میں شامل کر کے بھی ایک ساتھ مکس کر سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال کر بھی اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ تک میڈیم لو فلیم پر اسے کوک کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کا ٹیکچر بھی سمودھ ہو چکا ہے اس میں کوئی لمس کے کانٹ نظر نہیں آتی اب ہم اس میں الائچی کا پاوڈر اور زردہ رنگ ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو فوڈ کلر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے ڈالنے سے حلبے میں بہت اچھا کھلا 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 کلر آتا ہے اب ہم اسے لگاتار چلاتے ہوئے دو سے تین منٹ تک میڈیم لو فلیم پر کک کر لیں گے جب تک کہ ڈال تھک نہیں ہو جاتی دیکھیں ڈال اچھے سے تھک ہو چکی ہے اور اچھے سے پھول کر کک ہو گئی ہے اب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے اور فرائے کی ہوئے ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ تک میڈیم لو فلیم پر چلاتے ہوئے اسے کک کریں گے اور دیکھیں چینی جب اپنا موشٹر ریلیز کرتی ہے تو یہ رنی ہو جاتا ہے بس اسے ہم لگاتار چلاتے ہوئے میڈیم ہائی فلیم پر کک کرتے رہیں گے جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتا اب ہلوہ کافی تھک ہو چکا ہے اس میں ہم بچا ہوا گھی شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے مونگ دال ہلوے کی یہ خاصیت ہے کہ جب یہ تھنڈا ہوتا ہے یا پرانا ہوتا ہے تو دانے دار اور مزیدار بن جاتا ہے اور یہ چپ چپا ہٹ لگ رہی ہے یہ بھی کم ہو جاتی ہے جب ہلوہ روم ٹیمپرچر پر آتا ہے تو اس کا چپ چپا پر بھی کم ہوتا ہے اور اس میں گھی بھی نظر آنے لگتا ہے اور بہت ہی ڈیلیشز اور مزیدار ہمارا مونگ دال ہلوہ بن کا تیار ہو چکا ہے اب ہم پلیم کو آف کر دیں گے اور اسے سرف کر لیں گے بہت ہی زبردست ڈیلیشز اور مزیدار ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اسے تہواروں میں بنائیں دعوتوں میں بنائیں یا پھر یوں ہی بنا کر انجوائے کریں ہمیشہ تعریف ہی پائیں گے کیونکہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ یہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشنز آپ کو ملتی رہے امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ